بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر لوگ مرنے والے کا ٹھکانہ دیکھ لیں اور اس کا کلام سن لیں تو مردے کو بھول کر اپنی جانوں کو روئیں جب مردے کو تخت پر رکھ کر اٹھایا جاتا ہے تو اس کی روح پھر پھرا کر تخت پر بیٹھ کر نیدا کرتی ہے کہ اے میرے گھر والو دنیا تمہارے ساتھ اس طرح نہ کھیلے جیسا کہ اس نے میرے ساتھ کھیلا میں نے حلال اور حرام مال جمع کیا اور پھر وہ مال دوسروں کے لیے چھوڑایا اس کا نفع ان کے لیے ہے اور اس کا نقصان میرے لیے پس جو کچھ مجھ پر گزری اس سے ڈرو یعنی عبرت حانسل کرو حضرت سیدن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازت تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندوں پر اٹھاتے ہیں اگر وہ اچھا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو اور اگر وہ برا ہوتا ہے تو اپنے رشتے داروں سے کہتا ہے کہ مجھے تم کہاں لے جا رہے ہو انسان کے علاوہ ہر ایک چیز اس کی آواز سنتی ہے اگر انسان اسے سن لے تو بے ہوش ہو جائے حضرت سیدن ابو الحجاج سمالی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اسے خطاب کرتی ہے اے آدمی تیرا ناس ہو تُو نے کس لیے مجھے بلا کر رکھا تھا کیا تجھے اتنا بھی پتا نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں اندھیروں کا گھر ہوں پھر تُو کس بات پر مجھ پر اقرا اقرا کر پھرتا تھا اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو یہ غیبی آواز قبر سے کہتی ہے کہ اے قبر اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے تو پھر تیرا کیا سلوک ہوگا تب قبر کہتی ہے کہ اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لئے گلزار بن جاؤں گی چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر یہاں تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھروں میں سے ایک گھرہ دوستو جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے عذاب ہوتا ہے تو پروسی مردے اس کو پکار کر کہتے ہیں اے دنیا سے آنے والے کیا تُو نے ہماری موت سے نصیحت حانسل نہ کی کیا تُو نے نہ دیکھا کہ ہمارے عمال کیسے ختم ہوئے اور تجھے تو عمل کرنے کی محلت ملی تھی لیکن تُو نے وقت ضائع کر دیا قبر کا گوشہ گوشہ اس کو پکار کر کہتا ہے اے زمین پر اترا کر چلنے والے تُو نے مرنے والوں سے عبرت کیوں حانسل نہیں کی کیا تُو نے نہیں دیکھا تھا کہ تیرے مردہ رشتہ داروں کو لوگ اٹھا اٹھا کر کس طرح قبروں تک لے گئے حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قبر والوں کو سلام کیا اور ارشاد فرمایا اے قبر والوں تم اپنی خبر بتاؤ گے کہ ہم تمہیں بتائیں سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ کی آواز سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ یا امیر المومنین آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سن لو تمہارے مال تقسیم ہو گئے تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لئے تمہاری اولاد یتیموں میں شامی ہو گئی جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن عباد ہو گئے اب تم اپنا بتاؤ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی یا امیر المومنین ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے ہمارے بال جر گئے ہماری کھالے ٹکرے ٹکرے ہو گئی ہماری آنکھیں رخصاروں پر آ گئی اور ہمارے نتھنوں سے پی بے رہی ہے اور ہم نے جو کچھ آگے بیجا یعنی عمل کیے اور اس کو پایا جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا حضر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دورانے خطبہ فرمایا کرتے تھے کہ کہاں ہے وہ خوبصورت چہرے والے کہاں ہیں اپنی جوانیوں پر اتنانے والے کدھر گئے وہ بادشاہ جنہوں نے علی شان شہر تمیر کروائے اور انہیں مضبوط کلوں میں تقلیت بخشی کدھر چلے گئے میدان جنگ میں غالب آنے والے بے شک زمانے نے ان کو زلیل کر دیا اور اب یہ قبر کی تاریکیوں میں پڑے ہیں جلدی کرو نیکیوں میں سبکت حنسل کرو اور نجات طلب کرو دوستو حضر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ہمیں دنیا کی بے ثباتیوں اور اس کی بے وفائیوں اور قبر کی اندھیروں کا احساس دلا کر خواب غفلہ سے بیدار فرما رہے ہیں قبر و حشر کی تیاری کا ذہن دے رہے ہیں واقعی اقل مند وہی ہے جو موت سے قبل موت کی تیاری کرتے ہوئے نیکیوں کو اکٹھا کر لے اور اس کو قبر میں سال لے جائے اور یوں قبر کی روشنی کا انتظام کر لے ورنہ قبر ہرگز یہ لحاظ نہیں کرتی کہ میرے اندر کون آیا امیر ہو یا فقیر وزیر ہو یا اس کا مشیر حاکم ہو یا محکوم افسر ہو یا چپراسی سیٹ ہو یا ملازم ڈاکٹر ہو یا مریض ٹھیکے دار ہو یا مزدور اگر کسی کے ساتھ بھی آخرت میں کمی رہی نمازیں قضاء ہوئیں رمضان کے روزے چھوڑے فرض ہوتے ہوئے بھی زکاة ادا نہ کی حج فرض ہوتے ہوئے ادا نہ کیا ماں باپ کی نافرمانی کی جھوٹ غیبت چغلی کی عادت رہی فلمیں ڈرامیں دیکھتے رہے گانے سنتے رہے داری کٹواتے رہے الغرض خوب گناہوں کا بزار گرم رکھا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نرازگی کی صورت میں سوائے حسنت اور ندامت کے کچھ نہیں ملے گا دوستو ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم آج سے نیکیوں کا آغاز کریں گے اور تمام گناہوں کو چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو اس کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں میں ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں کیسے ہی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ